بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ناظرین کو استانی ویلوکس چینل پہ خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم آج کی ویڈیو حضرت آسیہ علیہ السلام پہ بنائی گئی ہے حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اے میرے پربردگار میرے لئے جنت میں گھر بنا دے مجھے فیرون اور اس کے برے عمال سے نجات بکش دے اور ظالم قوم سے چھٹکارہ دلاتے حضرت نو علیہ السلام کے پوتے مصرام بن ہم جس علاقے میں آباد ہوئے اس کا نام مصر پڑ گیا یہاں کباتی قوم پر بانچڑی اور فیرون کی حکمرانی ہو گئی پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے تو ان کے والد حضر یعقوب علیہ السلام اپنے باقی بیٹوں سمیت مصر منتقل ہو گئے اور گوشن کے علاقے میں آباد ہو گئے انہیں بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا فیرون رمیسس دوم کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہوگا جو تمہارا خاتمہ کر دے گا فیرون نے اس خطرے سے بچنے کی پیش بندی یوں کی کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا ان سے کھٹیا اور ادنا کام کرواتا اور ان کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا اسے نہیں بتا تھا کہ اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا ہے کمزوروں پہ احسان کر کے اقتدار ان کے حوالے کرے چنانچہ فیرون کو انجام تک پہنچانے والا بچہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہو کر رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام ایارکہ تھا اس نام کو یو قد بھی کہا جاتا ہے انہیں اندیشہ تھا کہ وہ ان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی مروا دے گا ماں کو اللہ کی طرف سے پہلے ہی وہی آگئے بچے کو دودھ پلانا اور جب اس کی جان کو خطرہ ہو اسے دریاں میں ڈال دینا اور ڈر یا اندیشہ نہ رکھنا پھر ارشاد ہوا اس نامولود کو صندوق میں رکھو اور دریاں میں ڈال دو پھر اس کو میرا اور تمہارا دشمن فیرون اٹھا لے گا اور ان کی والدہ کو تسلی دے گئی کہ ہم اسے دوبارہ تمہارے پاس لوٹائیں گے اور اسے رسولوں میں ٹھہرائیں گے ایارکہ نے حکم کی پیروی کی اور اپنی بیٹی مریم کو کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ اور وہ دور سے دیکھتی رہی جب وہ صندوق دریائے نیل میں پہتا ہوا فیرون کے محل کے کونے تک جا پہنچا تو اس کی بیٹی اور باندھی دیکھ کے متحجب ہوئی انہوں نے اسے نکال کے ملکہ آسی علیہ السلام کے حوالے کیا جو فیرون کی بیوی تھی انہوں نے صندوق کا ڈھکن کھولا تو بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی فوراں بچے کو پالنے کا فیصلہ کر لیا فیرون نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو وہ فوراں آڑے آ گئے اور کہا یہ بچہ تمہاری اور میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اسے قتل مت کرنا ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں تو فیرون نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ تمہاری آنکھوں کی تھنڈک بن جائے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی یہ خدای اتفاق ہے کہ ملکہ کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا وہ دور کے رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھپی لگتی تھی اس کے بعد قدرت کا ایک اور کرشمہ ہوا نو مولود نے کسی بھی دایہ کا دودھ پینے سے انکار کر دیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا محل والیوں نے ایسی عورت کی تلاش شروع کر دی جس کا دودھ اس بچے کو موقف آ جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئیں اور کہا کہ میں ایسے اہل خانہ کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں جو آپ کیلئے اس بچے کو پال لے ایارکہ آئیں اور موسیٰ علیہ السلام ان سے لپک گئے اس طرح اللہ کی حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہی ان کی دائیہ بن گئی موسیٰ علیہ السلام پل کے فیرون کے محل میں جوان ہو گئے اللہ پاک نے انہیں اپنا نبی بنا لیا یہ اس وقت ہوا جب وہ مصر سے چلے گئے بعض روایت میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیٰ علیہ السلام کی مدد حاصل تھی جب موسیٰ علیہ السلام سے کپتی مارا گیا تو یہ آسیٰ علیہ السلام ہی تھی جن کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام مصر سے جان بچا کے نکل گئے آسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے دوران ان کی نیک فطرت سے واقف ہو چکی تھی چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور فیرون جادوگروں اور چھوٹے سامپوں کو اپنے اسہ سے شکست دی تو وہ فیرون ایمان لے آئے وہ اپنے شوہر رمیسس کی مظالم کو خوب جانتی تھی اس لئے انہوں نے اپنی ایمان کا اظہار نہ کیا ایک دن وہ اپنی بیٹی کو کنگی کر رہی تھی کہ ان کے موں سے اللہ کا نام نکل آیا تو انہوں نے کہا کہ برباد ہو وہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے جو میرا اور فیرون سب کا اللہ ہے بیٹی بھی پکی کافر تھی اس نے اپنے باپ فیرون کو خبر دے دی فیرون نے اسے ڈرا ڈرا کے عذیتیں دینا شروع کی حضرت آسیہ علیہ السلام کو دھوٹ میں لٹایا جاتا ان پر سامپ چھوڑ دیے جاتے وہ جواب دیتی میں موسیٰ اور حارون کے رب پہ ایمان رکھتی ہوں فیرون نے ان کے کئی رشتداروں کو زبہ کروا دیا لیکن انہوں نے پھر بھی فیرون کو رب نہ مانا آخر کار انہوں نے آسیہ علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل گاڑ دیے اور سینے پہ بھاری چٹان گرا دیا حضرت آسیہ علیہ السلام نے دعا مانگی اے میرے پروردگار میرے لئے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فیرون اور اس کے مظالم سے نجات فرما دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی نجات دلا دے روایتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے اور انہوں نے بھی دعا فرمائی کہ اے اللہ آسیہ علیہ السلام سے یہ رنج و درد ہٹا دے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے حضرت آسیہ علیہ السلام پہ اپنے پروں کا سایہ کیا اور ان کو جنت میں گھر دکھائے وہ مسکرائیں اور اللہ پاک نے ان کی روح کو اپنی طرف بلا لیا حضرت آسیہ علیہ السلام جنت میں سب سے فضیلت رکھنے والی خواتین میں شامل ہوں گی اللہ پاک نے قرآن کی سورہ تحریم میں دو پاک نبیوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی جو نیک بندوں کی بیویاں ہونے کے باوجود کافر رہیں اور جو جہنم کا ایندھن بنیں گی ان کے ساتھ دو پاک دامن بیویوں کے بارے میں بھی فرمایا جو اپنے امت کی مومنہ ہوں گی ایک فیرون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام جو فیرون جیسے کافر اور اللہ کا نافرمان ہونے کے باوجود اللہ پہ ایمان میں آئی دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران جب موسیٰ علیہ السلام کافی جدوجہد کے بعد غالب آئے تو رمیسس انتقال کر چکا تھا اور اس کا بیٹا منفطہ فیرون بن چکا تھا جو اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہو گئے اللہ پاک کی حضرت آسیہ علیہ السلام پر لاکھوں کروڑوں نیمتیں نازل ہوں آمین سمامین یا رب العالمین